جناب شاہی صدیقی صاحب سر آپ کا سب سے پہلے آپ کا تفصیلی تعرف خدمات اور موجودہ مصروفیات دیکھئے میں پورا نام محمد شاید صدیقی ہے میں بسیکلی ایک سیبل سرونٹ ہوں اور میں اسلامباد میں جو اسٹیبلشمنٹ ڈویجن ہے جو فیڈل گورنمنٹ کی جو ایچ آر ایجنسی ہے اس میں میں ایس ای ڈریکٹر جنرل ریٹائر ہوا تو میری جو پورا کیریئر ہے سوائے کچھ عرصے کے وہ سرکار کی نوکری میں گزرا تو جو میرا جو بیسیکلی جو میرے شعباجات جو میرے پاس رہے ان میں میں نے کام کیا کیونکہ میں ٹیکنیکل سائٹ پہ تھا اس لیے جو میری افراد ادارہ سازی میں میں نے بہت کام کیا افراد سازی ٹریننگ کا میں ہیڈ رہا بارہ سال تک اس کے علاوہ جتنے کمیشن اور کمیٹیز بنے حکومت کی ریفارمز کے لیے ان سب کے ساتھ تقریبا ایٹی نائن کے باس سے میری سوزشن رہی ایکانومی کمیشن جتھا کمیشن فخر امام کمیشن ڈاکٹر ایشہ حسین کمیٹی ڈینور تنویر حسین نقوی کا جو زلح حکومتوں کا نظام تھا وہ اور ابھی جو رضا ربانی صاحب کی اٹھاروی ترمیم تھی ان سب کے ساتھ میں نے کام کیا تو چودہ اگست دو ہزار سترہ کو میں ریٹائر ہوا گارمنٹ سے تو بیسیکلی میری زندگی میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا اور وہ تھا کیونکہ مدالس کے نظام سے میں حالانکہ میرے تین بچے ہیں دو بچے میری حافظ قرآن ہیں اور بیٹا بھی طبیعی جماعت سے جڑا ہوئے لیکن مدالس سے داریکٹ میرا تعرف کوئی تھا نہیں یہ پندرہ اپریل دو ہزار سولہ کی بات ہے میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک دو گھنٹے کی بریفنگ تھی کیمنٹ کی وہ گانسل ہو گئی تو اس کے بعد اس دو گھنٹے میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں اج اپنا حساب کرتا ہوں کہ میں ابھی مر جاؤں تو مرسل کیا ہوگا تو دلچسپ بات یہ ہے کہ میں نے دس سوالوں کا ایک پرچہ بنایا قرآن اور احادیث کی روشنی میں کہ کن کن باتوں پر آپ کا انتہان ہوگا اور اس کے بینچ مارکس بنائے اور اس وقت تک میرا خیال تھا میں بہت نیک آدمی ہوں میں بہت رسک حلال کھایا بچیاں حافظ قرآن ہیں دینی ماحول ہیں نمازیں پڑھتا ہوں حج بھی کیا ہے زکاة بھی دیتا ہوں اور صلح رحمی بھی مناسبت تک میں نے کی تو میرا خیال یہ تھا کہ میں بہت اچھی زندگی گزاری ہوئی بہت نیک آدمی ہوں اب یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس دو گھنٹے میں میں نے پرچہ بنایا دس سوالوں کا اور اس پرچے کو میں نے خود ہی حل کیا اور پیپر اپنے پی اے سے کہا فون آف کر دو تو جب میں نے اپنی مارکنگ کی تو میں نے اپنے آپ کو سوا میں سے چھبیس نمبر دی ہے اچھا وہ کوئی میں فیل ہو گیا دیتیس نمبر پاس ہوتا ہے جسے دنیا میں میں دوبارہ ری ویلیوٹ کیا پھر جواب وہ ہی آئی ہے تھرڈ ٹائم میں نے ویلیوٹ کی پھر جواب وہ ہی آئی ہے میں نے رونا شروع کر دیا دفتر میں بیٹھ کے میں زہر و قطار رو رہا تھا کہ میں نے پوری زندگی اپنی ضائق کر دی اور میں ناکام ہو گیا پھر میرا بیٹا یونیورسٹری میں میں پڑھاتا ہے الیکٹرل انجینئرنگ بسکلی الیکٹرل انجینئر اس سے میں نے فون کیا میں نے کہا بیٹا یہ ہوا ہے میرے ساتھ اس نے کہا آپ چار ماہ کے لیے چلے جائیں پھر میں چار ماہ کے لیے تبلیج اماسہ چلا گیا سولہ کو میں درخواست دی سترہ کو میں سترہ اپریل کو چلا گیا سترہ اپریل سے پندرہ گز تک میرا چار ماہ لگے تین صوبوں میں پنجاب میں بلوشتان میں کریموٹر سٹیریاز میں اور سندھ میں اس طرح نے میری تیس مدارس میں تیس مساجد میں تشکیل ہوئی اور نو مراکز میں تو ان تیس مساجد میں سے اکثر خواست مدارس بھی تھے تو فرس ٹائم میں نے مدارس کے نظام کو بہت قریب سے دیکھا اور جو مجھے کچھ نظر آیا اور اس میں جو کچھ تو اس میں مجھے اس نے میری زندگی کا پورا رخ تبدیل کر دیا پندرہ اگرس کو واپس آیا تو میں نے اپنی وائیس سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان مدارس میں سے اکثر مدارس میں یتیم بچے یا بہت غریب بچے تھے تو میں نے وائیس سے کہا کہ ہم ایک یتیم خانہ قائم کریں گے اور ہم اس یتیم خانے میں میں باقی زندگی گزاریں گے اس قرآن رکھا ہم نے علم اسبہ تین سو بچوں اور دو سو بچوں کے لئے پھر اس پہ میں نے پورا سکیم بنائی لوگوں سے باتچی شروع کی اور تقریباً وہ باتچی انجام کو پہنچ رہی تھی وطب ہم تقریباً اس کے قریب تھے مسئلے کے حل کے پھر ان سے ملاقات ہوئی مفتو عبد الرحیم صاحب سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھ سے سیوی مانگا میرا پھر انہوں نے سیوی دیکھا تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کام کریں مدارس کے نظام میں اور آپ کو یتیم خانہ ہم ویسی دے دیں گے میں نے اس بات پہ خاص توجہ نے دی پھر میں حج پہ جانا تھا میں نے حج بدل پہ والدائن کے ریٹائرمنٹ کے بعد تو میں حج پہ چلا گیا ریٹائرمنٹ کے بعد حرم شریف میں تھا تو ان کا فون آیا گیا پھر میں باب فاتل ملاقات ہوئی مرانو مکی صاحب تھے مفتی عبد الرحیم صاحب تھے اور ایک خانبادر صاحبہ وائش شانسر وہ تھے انہوں نے مجھے پھر کہا کہ نہیں آپ کام کریں ہمارے ساتھ تو پھر میں نے وہیں بیٹھ کے سکیم تیار کی دلسانزامی کی نئی سکیم واپس جب میں آیا تو پھر میں چلے پہ چلا گیا چلے سے واپس آنے کے بعد میں نے سکیم پریزرنٹ کی لوگوں کو تو ان کو بہت پسند آئی تو انہوں نے کب ہمیں جوائن کر لے پورا خاندان اسلامباد میں گھر بھی ملے اپنا اسلامباد میں زندگی پوری میری مری اور پنڈی اسلامباد کے ارزے گزری تو میں پھر اپنی وائف کے ساتھ اپنا آدھا سامان میں اسلامباد والے فلیٹ پر چھوڑا آدھا سامان لے کے وائف کو لے کے یہاں آ گیا بارہ جنوری دوہدہ اٹھارہ کو اس وقت سے میں یہی پہ ہوں شاہد صاحب جامعہ ترشید میں آپ کا شعبہ ایڈوائزری ہے ایڈوائزری آفیس کیا بنیادی مقصد کیا ہے دیکھیں بیسیکلی تو پھر انسان سازی تو جتنا ادالہ سازی کے جہاں آنے کے بعد پہلے تو ہم نے درس نظامی کی نئی سکیم کو نحافظ کیا اس کے بعد اسادزہ کی جو تعلیم و تربیت کے لیے بیٹ کر نیا پروگرام ڈیزائن کیا اس کے علاوہ جامعہ کی پولیسی میکنگ لیول پہ انٹرونشن کے لیے جو تنگ ٹینک تھا اس کا خاکہ بنایا اس کے قوانین بنایا اس کے علاوہ جتنی ڈاکومنٹیشن سے مطالق تھی اب ادالہ ادالے کی جو پوری ریو اورگنیزیشن ہے وہ ابھی کلت شریعہ پروگرام ہے اس کے ساتھ ہم اس کی یونیورسل پروگرام پہ کام کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی تین جہتوں میں کام ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ ادالہ سازی دوسرا ٹریننگ پروگرامز کا ٹریننگ کلنڈر بنایا ہے بقیادہ پورے سال کا جو کہ جس میں مسئولین اسادزہ ان کے جو امپلائیز ہیں پورے پاکستان کے مدالس پورے پاکستان کے مدالس کے جو ہیڈز ہیں ان کے لیے تو یہ یونیورسل ٹریننگ پروگرام جسے کہتے ہیں پھر سی اے لی پروگرام کنٹیوٹ لڈنگ ایڈیوکیشن پروگرام ان کے ٹیچرز کے لیے معاف کی جائے گا یہ بھی یہ سب چیزیں یہ دوسرا پہلو ہے اس کا ہیومن سورٹ جوالپنٹ اس کو بھی نافذ کیا پھر پروگرام منیجمنٹ جو درستنامی کی پروگرام کو کو نئے سرے سے لانچ کیا اس کا تیسرا بیچ آ رہا ہے اب الحمدللہ جو بچے آ رہے ہیں جو اب بچے ہمارے دو بیچ ابھی تک پاس آؤٹ تو نہیں مطلب وہ دو بیچ ہمارے اگلی کلاسوں میں چلے گئے ہیں تیسرا بیچ ابھی نیا آیا ہے تو جو پہر بیچ تھا وہ دو سو چالیس کا تھا ایک سو بیس بچے تھے تیسرا بیچ اسی اسی ون سکسٹی کا تھا اب پھر بھی ون سکسٹی کا بیچ آ رہا ہے تو یہ جو بچے ہیں ان میں سے ہر بچے نے ایک انٹرنیشنل لینگویج پڑھی ہے عربی اور انگلیش کے علاوہ ترکیش اور چائنیز اب جرمن اور فرنچ بھی انٹرنیش کروا رہے ہیں انشاءاللہ پلس ان کے آئی ٹی میں وہ کمیٹر لیب میں کام کرتے ہیں بی اے ساتھ ساتھ وہ ایف ایف بھی کر رہے ہیں ایف ایف بھی جنہوں نے نہیں کیا ہوا اصل بات یہ ہے کہ ان کا ہر ہفتے میں ساتھ ایک پروگرام ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ ورکشاپ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے پرزنٹیشنز ہوتی ہیں کرنٹ افیرز پہ اور نیشنل افیرز پہ جیسے ایف ایف کیا چیز ہے آئی ایم ایف کیا چیز ہے اس وقت جو ریجنل اور ملکی صورتحال پہ ایکانومی کی صورتحال کیا ہے سیکیورٹی سیچوشن کیا ہے یہ ڈسکس کرتے ہیں آئین ہے پاکستان اس طرح کی چیزیں ہم پہلے اس پہ پری پرزنٹیشن ہوتی ہے دو گھنٹے کی پھر ہم گروپ گروپس بناتے ہیں پھر اس پہ پری پرزنٹیشن ہوتی ہے تو اب جو جو بیسکلی ہمارا جو ویجن ہے وہ یہی ہے کہ ان جو جب یہ علماء دین پاس آؤٹ ہوں گے تو یہ اپنے کمیونٹی کے لیڈر ہوں گے کسی سے بھی کر سکیں گے یہ کسی بھی شعبے میں جا سکیں گے اور ان کا جو نولیج لیول ہوگا کرنٹ افیرز پہ نیشنل افیرز پہ اصری تعلیم میں وہ کسی سے بھی مقابلہ کر سکیں گے پلس ان کو آئیٹی کا ایڈوانٹیج بھی رہے گا ساتھ ساتھ ان کو وہ کسی ایک انٹرنیشن لیگویج میں بھی ڈپلومہ لیول تک چلے جائیں گے تو الحمدللہ یہ پرگرام میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے ابھی اسازہ کیلئے بھی بی ایڈ پرگرام ڈیڑھ سال کا ڈیزائن کیا ہے بی ایڈ انسلامی کے ایڈوکیشن وہ بھی انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں کوورٹ کیلئے تھوڑا لیٹ ہو گئے ہم لوگ وہ بھی کر رہے ہیں اسی تک شریعہ کا یونیورسل پرگرام ہے وہ انشاءاللہ لانچ کرنے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں مدارس کے نصاب اور نظام میں بہتری کے لئے آپ کے پاس کیا کیا تجاویز ہے دیکھیں تین باتیں ہیں تین پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں پہلی چیز جو میں نے نوٹ کیے مدارس کے نظام میں کوئی بینچ مارکنگ نہیں ہے سٹینڈائزیشن نہیں ہے یعنی اگر اب ایک تو ہر شخص سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک استاد ہے وہ سرف کا بھی ہے وہ نو کا بھی ہے وہ عربی گرامر کا بھی ہے وہ وہ اصول فقہ بھی ہے فقہ بھی ہے اصول حدیث کا بھی ہے حدیث کا بھی ہے یہ پوسیبل ہی ہے کہ آپ ہر چیز میں ایکسپرٹیز حاصل کر لیں پھر آپ نے اگر یہ جج کرنا ہو کسی استاد کو کہ وہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے تو آپ کے پاس کوئی میار نہیں ہے پلس اگر آپ نے لرننگ آؤٹکمز نکالنے ہو اور اس کی بنیاد پر ایویلیویٹ کرنا ہو اپنی پرفارمنس کو تو آپ کے پاس میار کوئی نہیں ہے تو پہلی چیز جو میں جس پہ کام کر رہا ہوں وہ ہے سٹینرڈائزیشن ایک ایسا سٹینڈر بنانا جو پوری دنیا میں درسل نظامی کے لیے ایک میار بن جائے کہ آپ اس کے اندر یہ ہم نے سٹارٹ کیا ایک پیر سبجیکٹ لکھا ہے اس سبجیکٹ کی جو کون کون سی کتابیں ہیں جو ٹیکسٹ بک ہوں گی کون سی کتابیں ایسی ہیں جو کہ آپ ریفر کر سکتے ہیں اور کون سی سٹینرڈ ریفرس بک ہوں گی پھر اس کو پڑھانے کے لیے کس قسم کا استاد چاہیے ہوگا کس qualification کس experience کس skills کا استاد چاہیے ہوگا پھر اس کے بعد جو نیکسٹ کولم ہے اس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ کتنے گھنٹے یہ پڑھا جائے گا کتنے منہورز آٹھ سال میں آپ کتنے منہورز پڑھائیں گے اور کتنے پرسنٹ حصہ ہے اس کورس کا اس کا ویٹیج کیا ہے اس کے بعد نیکسٹ کولم ہے وہ ہے کہ اس کی استاداد کیا یعنی اتنے گھنٹے پڑھنے کے بعد اور یہ کتابیں پڑھنے کے بعد ایسے استاد سے پڑھنے کے بعد آپ کی کیا استاداد بنے گی بیج مارک کیا ہوگا سب سے آخر میں پھر learning outcomes ہوں گی چار کہ اس کے بنیاد پہ پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس نے جو یہ پڑھایا یا جو پڑھا یا شکھا اس کا میار کیا ہے جی تو یہ پہلا issue ہے نمبر دو جو تو مدالس کے نظام میں آج تک controversy اس لئے رہی کہ لوگ اس کے جو basic text تھا جو books پڑھائی جاتی ہیں صدیوں سے جو نظام نافذ ہے اس میں لوگ intervene کرنے کوشش کر رہے ہیں اس پر اختلاف ارائے ہے بہت زیادہ تو ہم نے جو اس system کو build کیا ہے وہ اس کو چھیڑے بغیر اس کے around valuation کیے تو الحمدللہ کامیاب ہو گئے اس شعبے میں نمبر تین جیسے ہم نے بیئر پرگرام میں کیا ہے کہ 18 subjects ہیں total 54 credit hours کے گیٹ سال میں ان میں 9 subjects وہ ہیں جو Islamic teaching کے issues ہیں فق ہے حدیث ہے فق ہے اصول فق ہے حدیث ہے اصول حدیث ہے سیرت نبوی ہے عربی grammar ہے عربی grammar ہے اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے 9 subjects ہیں پلس 9 subjects وہ ہیں جو کے بیئر سے مطالق ہیں جیسے lesson planning ہے learning outcomes نکالنا ہے critical thinking ہے research projects ہیں اس کے علاوہ specializations ہیں سب اس میں ڈال لیں internship ڈالی ہے اس کے اندر ایک درہ وہ launch ہوگا تو آپ دیکھیں کہ بہت بڑا فرق پڑ جاگا انشاءاللہ جی ٹھیک اسازہ کو آپ تربیتی work shop کرواتے ہیں ان work shop کے موضوعات کیا کیا ہوتی دیکھیں تین درہ کی جو اسازہ تو ایک قسم ایک client ہے نا خالی جی وہ ایک client ہے اب ان کو تین باقی جو کیونکہ training calendar پورے سال کا اور پورے سب لوگوں کا ہوتا ہے تو اس میں اسازہ کا جو جو حصہ ہے وہ ایک حصہ ہے بیسکلی اس میں تین اس کے پہلو ہیں بڑے important جو پہلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اسازہ کو یہ پتا چلے کہ teaching کے technical issues کیا ہیں classroom management کیا ہوتی ہے lesson planning کیا ہوتی ہے curriculum planning کیا ہوتی ہے آپ کی learning outcomes کیا چیز ہیں critical thinking کیا چیز ہیں research methodology and report writing کیا چیز ہیں یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو attitude سے متعلق ہے کہ آپ نے anger management کیسے کرنی ہے آپ نے جو دیگر جو آپ کے attitude کے مسائل ہیں ان کو کیسے حال کرنا ہے مار پیٹ نہیں کرنی ہے آپ نے غصہ نہیں کرنا آپ نے تو آپ نے class کو control کیسے کرنا ہے آپ نے بچوں کو handle کیسے کرنا ہے یہ دوسرا پہلو ہے تیسرا پہلو بھی ہے اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اسازہ کو اسری تعلیم کے ساتھ تیار کیا جائے کہ اگر کسی انیورسٹی میں جانا چاہیں ایک بچے نے اگر ایک استاد نے اگر وہ عالم ہے اور مفتی ہے جیسے جو میرے ساتھی ہیں انام اللہ آپ دیکھیں وہ عالم بھی ہے وہ مفتی بھی ہے اس نے almost 10 فیل بھی کر لیا وہ پی ایش ڈی میں جا رہا ہے یہ مقصد یہ ہے کہ برابری کے تقاضوں پہ آپ کی جو قابلیت کا فیصلہ کرے گا انشاءاللہ مدارس کے طلبہ کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو مزید کیسے نکھارا جا سکتا ہے اس بارے میں کیا ذین میں منصور دیکھیں بہت بڑے ایشیوز ہیں مدارس کے طلبہ کو وہ زمانہ جو تھا کہ آپ نے یاد کر لیا رٹ لیا میں آپ کو بڑا دلچاس واقعہ سناتا ہوں بچوں سے خود دارٹل انٹریکٹ کرتا ہوں دور حدیث میں جو سب سے فائنل یر ہوتا آٹھ سال اس میں سیکوز ٹریننگ دے رہا تھا لوگوں کو ایک موضوع تھا رسرچ میتھل این رپورٹ رائٹنگ تو میں جب بات شروع کی تو ایک بچے نے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا اب وہ بچے عالم بننے والا کچھ بہین وں بات تو اس نے کہ حضرت صاحب آپ کو پتا ہے کہ جو رسرچ گمراہی ہے پانچ منٹ کے لیے تو اپنی جگہ پہ حیران و پریشان اور ساکت کھڑا ہو گئے کیا کہ رہے جب مجھے حواس بھال ہوئے تو میں پیشے مڑا تو پیشے صحیح بخاری پڑی ہوئی تھی میں نے وہ اٹھائی میں نے کہ دیکھو بیٹا یہ دنیا کی سب سے بہتری رسرچ بک ہے اس سے زیادہ رسرچ کسی نے کیا کی ہوگی امام بخاری سے زیادہ پھر میں نے کو حضرت امام مبو حنیفہ کا مثال دی رحم اللہ کی حضرت مام شافی رحم اللہ کی حضرت مال کی ان کی پوری زندگی رساج سیکھتے اور رساج نہیں گزری وہ کبھی فارغ تحصیل نہیں ہوئے پھر جا کے تو یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہے یہ پورا پیرا ڈائم شفٹ ہے تو بچوں کا پہلا مسئلہ ہے بچوں کا ذہن کو کھولنا دیکھیں اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور وہ اختلافات علمی ہونے کی بجائے کیوں اس حد تک پہنچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر ریکلیر کرتے ہیں اور ایک دوسرے جان لینے میں تل جاتے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کرٹیک میں اور کرٹیسزم میں کیا فرق ہے ریاکشن میں اور ریسپونس میں کیا فرق ہے لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ آپ نے کچھ پڑھایا گیا اس کو آپ مزید بھی پڑھ سکتے ہیں آپ لیبری میں جا سکتے ہیں ریسرچ میٹیریل ہے ریسورس میٹیریل ہے آپ کو کپیسٹی حاصل کرنی ہے اس علم میں اس کی تابع نہیں ہے جو خالی آپ کو پڑھا دیا گیا دنیا کھلی ہوئی آپ کے پاس دنیا کی موجود ہے اور اس کو کارڈیٹر کنٹرول کرنے کے لئے استاد موجود ہے کہ آپ کو بتائے کیا چیز آپ نے ضروری نہیں لینی کیا چیز آپ نے کیا چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو رسل سیٹ آ دے گی یہ سب چیزیں جب تک مدارس کے نظام میں ایمبرڈ نہیں ہوں گی اس درست کام نہیں بنے گا یہ بتائیے یتیم بچے معاشرے کا حصہ ہیں یتیم بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لئے آپ کیا کچھ کر رہے ہیں کیا تجربہ ہے دیکھیں میں آیا ہی یتیم خانے کے لئے تھا مجھے جو جہاں لائے گیا مدارس کے ازام میں یتیم خانہ ہی چرانے کے لئے آیا تھا اور میرے فیلڈ آف انٹرسٹ بھی وہی ہے اور میں آنے کے بعد پورے پاکستان کے بڑے یتیم خانوں کا سروی بھی کیا ہے اس کے بارے میں ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے پر اپنا یتیم خانہ ہے آپ کیا کہتی ہے پاکستان میں کتنے یتیم بچے ہیں کتنے یتیم خانے ان کی تعلیم تربیت کیسے ہوں نہیں ہم نے صرف جو آٹھ بڑے یتیم گھانے تھے ان کا لیا ہے اس میں جو چیزیں کام کام تھی ایک تو ان کے جو فینانسرز سارے بورڈ اف ٹرسٹیز میں شامل ہیں اور وہ سٹیک ہولڈرز ہیں نمبر دو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے وہاں پہ سسٹم آج کل دو سسٹم چل رہے ہیں ایک منٹورنگ سسٹم یعنی بچوں کی یتیم بچوں کی آپ خالی کفالت نہیں کرتے آپ ہوتیل نہیں آپ کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں آپ ان کی ذہنی اور جسمانی نشو نمہ کے ذمہ دار ہیں فوڈ کالٹی کے ذمہ دار ہیں کپڑوں کی ذمہ دار ہیں ان کی ذہنی نشو نمہ کے ذمہ دار ہیں ان کی تعلیم تربیت کے ذمہ آپ سے بات ختم کرنے کے بعد ڈھائی بھی جاؤں ہوں انشاء اللہ میرا باقی یتیم خانے میں ایک بچے سے گزرے گا اس نے آج کے دن کیسے گزار اس نے کیا کھایا اس نے کیا پیا اس کو کیا پڑھائی گیا اس نے دیا جاتا ہے وہ ہم نے بڑا یتیم خانہ کیا بھی ہمارا بڑا یتیم خانہ یہاں پہ انشاءاللہ ماوہ کا ہم نے پلان کیا یہاں پہ پانچ سو بچوں کے لئے اس کے لئے ہم نے دیکھ لیا ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے ہم جو مدرہ کونسپٹ ہے وہ لے کر آئیں گے منٹورنگ سے ایک سٹپ آگے منٹورنگ بھی رہے گی اس کے علاوہ ہم یہ انشور کریں گے کہ ان کو بہترین دنیاوی تعلیم بہترین دینی تعلیم اس کے علاوہ ان کی تربیت ان کی غذا ان کی نشو نمہ ذہنی اور جسمانی ان کو کمی نہ رہ جائے آپ نے یتیم بچے کی تربیت کی بات کی میرے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد آرہا ہے آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے ایک ساتھ اسی سے ہمارے لئے تو محشل رہا وہی بات ہے آپ خود یتیم تھے آپ سے بہتر تو یتیم کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا میرے نبی سے بڑھ یتیم بڑھ آپ تو خود یتیم تھے لیکن سالی زندگی آپ نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نجات کا ذریعہ بھی یہی ہے اور اصل میں معاشرے میں ان لوگوں کو معاشرے کا مفید فرد بنانے کا اس سے بہتر طرح اور کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ حکومت بات چھوڑنے کے بجائے اہل سروت اور اہل دل اور اہل ہنر ساتھ اکھٹے ہو جائیں اور ان بچوں کی تعلیم و تربیت پہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں بے شک آخری بات نوجوان نوجوان نیسل نوجوان مدرسے کا ہو اسکول کا ہو کالیج کا ہو کوئی بھی ہو نوجوان کو ہر بچے کو یہ پتہ ہو کہ زندگی میں اس نے کیا کرنا ہے اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم بچوں کو اُلجھا دیتے ہیں ان چیزوں میں جو زندگی کے آؤٹکمز نہیں آؤٹپوٹس ہیں نوکری کرنی ہے شادي کرنی ہے بچے پیدا کرنے ہے پیسہ کمانا ہے گاڑی خرید نہیں گھر سب آؤٹپوٹس ہیں آؤٹکمز نہیں ہیں زندگی کے نہ دیری لحاظ سے نہ دنیاوی لحاظ سے کسی لحاظ سے کبیابی بیچ مارک نہیں ہے زندگی ایک دس پہلو کا ٹرائنگل میں آپ دکھا نہیں سکتا زندگی ہم نے ٹرائنگل بنائی ہو جس میں بیچ میں آپ کی ویلیوز ہیں اور اس کے ساتھ دس پہلو کی ٹرائنگل ہے دس پہلو کی ایک شکل ہے اس میں کے لیے بچوں کو پہلے ویزن ہونا چاہیے پھر وہ اپنا مشن بنائیں گے پھر اپنے اوبجیکٹیز شورٹ ٹرم لانگ ٹرم میڈی اوبجیکٹیز بنائیں گے ایک پہلو ہوگیا اس کے بعد آپ زندگی میں رویہ اٹیچون پہ سب سے زیادہ ہے زندگی کا رویہ آپ کا کیا ہے اب ایک سی بات ہے حضور نے فرمایا کہ ایک حدیث کا وفہوم ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر میرے نظر میری پوری زندگی اسی کی بنیاد ہے حضور کے دین دین سے نہیں اس کے تعلق محبت سے رشتوں سے حقوق و فرائض سے ہر چیز تعلق اسی سے ہے کہ آپ نے ہاتھ ایسے رکھا یا آپ کی پانچ انگلیاں ایسے پھیل گئی اس وقت مسئلہ یہ ہے نوجوان کا کہ اس نے ہاتھ ایسے رکھا ہو ہے اس ہاتھ کو سمیٹ کر ایسے لیکن میری حمد نہیں پڑھ رہی اس لیے کہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور وہ سبجیکٹ کیا ہے ہر بندہ کامیابی کی بات کرتا ہے ہر بندہ کامیاب آدمی کی کامیابی کی بات کرتا ہے تو سکسس منیجمنٹ روڈ ٹو سکسس تو ہر ایک کا موضوع ہے ناکامی کی منیجمنٹ کریں جی میرے 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 مٹیل تیار کیا بہت سارا کہ آپ نے زندگی میں دیکھیں زندگی میں آپ نے مایوس ہوئے بغیر آپ نے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کیسے کرنا ہے اور اپنے ناکامی سے آپ نے کیسے سیکھ کر اپنے آپ کو اپنے کرنا ہے یہ ایک فن ہے اور اس کی بہت سے ڈیمینشن ہیں تو یہ انشاءاللہ میرا پلان یہی ہے کہ میں اس کے بارے میں دیکھیں زندگی چھوٹے چھوٹے رویے زندگی کی اساس ہے آپ کو ہر بندے نے یہ سکھایا ہوگا ہر بندے نے یہ سکھایا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوو کرنا ہے افرانہ کرنا سکھایا سکھایا سکھاتے موٹیویشن سپیکر یہی کرتے میرا موضوع یہ نہیں میرا موضوع کیا ہے آپ نے نا کیسے کہنا یہ بھی ایک آٹھ ہے ایک کوئی نہیں سکھاتا کہ ہر بندہ کامیابی کی بات کرتا ہے گرے ہوئے ناکام لوگ کی بات کرنا چاہتا کہ گرے ہوئے ناکام بندے کو اٹھا کے آپ نے کھڑا کیسے کرنا ہے اور اس نے زندگی سے کیسے سیکھنا ہے کیسے مایوس نہیں ہونا کیسے اس نے شکر اور سبر کرنا ہے اس نے کیسے اپنے آپ کو ری موٹیویٹ کر کے اور اس میں ہمارا عقیدہ کیسے مشعل را ثابت ہو سکتا ہے یہ پوری ایک کہانی ہے یہ پوری ایک سیاست سائنس ہے بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جناب شاہ صدیقی صاحب سے اس موضوعات پر گفت کو جاری ہے مزید نشستہ بھی ہوں گی آج کی نشست میں اتنا ہی اور مزید باتیں کریں گے نوجوانوں کے حوالے سے بچوں کی حوالے سے بچیوں کی تربیت کے حوالے سے معاشرہ کوئی بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اور نشستوں میں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ